سو ہائی گائز ویلکم تو دا نیو ویڈیو سو اس ویڈیو میں آج ہم ریویو کرنے والے ہیں ڈوم سوپر سوفٹ کلر پینسل کو شاید آپ نے اس کے بارے میں سنا ہو یا نہ سنا ہو بات ڈیٹیل میں میں آپ کو یہاں پہ آج کرنے والا ہوں اس کا ریویو تو پہلے میں نے اس سے پہلے ڈوم سوٹر کلر ڈوم سیمپل جو کلر پینسل آتی ہے اس کا بھی ریویو کیا ہو آپ وہ بھی ویڈیو جا کر چیک کر سکتے ہیں اور آج ہم یہاں پہ ریویو کرنے والے ہیں ڈوم سوپر سوفٹ پینسل کو یوز کرنے میں کیسے اور یہاں پہ ہمیں چھوٹی سی ڈرائنگ بھی بنا کر دیکھیں گے اوکے سو اس کو اوپن کرتے ہیں یہ نیو ہے تو میں نے ابھی تک اس کو اوپن بھی نہیں کیا چلو ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ٹین کا بوکس ہے تو یہ کافی اچھی بات ہے یہاں پہ ہمیں ٹین کا بوکس مل رہا ہے ڈوم سوپر سوفٹ کلر پینسل یہاں پہ اس کا ایم ایم لکھا ہے 3.8 ایم ایم کوالٹی پینسل ہے اور یہاں پہ جو شیڈز ہیں وہ 24 برائٹ کلرز ہیں اوکے سو دیکھنے میں یہ پینسل سیم ڈوم س ووٹر کلر پینسل جیسی لگ رہی ہے تو چلیے ہم اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے سے پہلے ہاں پہ اس کے بیک سائیڈ میں دیکھ لیتے ہیں کیا کچھ یہاں پہ ہمیں دے رکھا ہے سو یہاں پہ انہوں نے دیا ہے سوفٹ ووڈ فور سموٹھ شاپننگ ہے برائٹ کلرز ہیں یہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں اوکے انڈ ہیکسا گونار کلر پینسل ہے یہاں پہ جو اس کا پرائز ہے سب سے مین بارا بات پرائز کیاتی ہے یہاں پہ جو پرائز ہے یہ 200 روپیز ہے میں نے یہاں پہ لوکل مارکٹ سے پرچیز کیا ہے تو یہ مجھے 10% ڈسکاؤنٹ پہ مل ہے 180 روپیز میں اگر آپ ایم ایم ازون پہ بھی چیک کرو تو نیر باؤٹ یہی پرائز آپ کو ملنے والا ہے اوکے سو چلیے ہم اب کرتے ہیں اس کو اوپن پائنٹسو یہاں پر دیکھتے ہیں سو دیکھنے میں تو کافی پریمیم کوالٹی یہ لگ رہی ہے سیم مطلب ووٹر کلر پینسل جیسے لگ رہی ہے ایسے لگ رہی ہے جیسے چلے بھی ویسے بٹ نہیں یہ ووٹر کلر پینسل نہیں ہے ووٹر سو لیبل پینسل نہیں ہے یہ سیمپل سوپر سوفٹ پینسل ہے دیکھتے ہیں کتنی کے زیادہ یہ سوفٹ ہے اوکے تو فرسٹ ہم یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں اس میں شیڑز ہم دیکھ لیتے ہیں تو شیڑز نورمل سے وہی شیڑز ہے جو ایک ہر برینڈ میں ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ انہوں نے پیچ کلر بھی دیا ہے لائٹ ٹھیک ہے پیچ کلر جو کی سکن شیڑ کے لیے یوز آتا ہے اور ہم یہاں پہ اس کو یوز کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں کچھ شیڑز کو یہاں پہ ہم یوز کرتے ہیں سو یہاں پہ میں نے جو شیٹ لی ہے یہ اے فور کی شیٹ ہے ایوری شیٹ ہے فائن سو یہاں پہ ہم چلو پہلے لے لیتے ہیں سکائے کلرز لے لیتے ہیں دیکھنے میں سمپل ہی ویسے ہاتھ لگانے سے بھی کافی جاتا سوفٹ ہے ویسے اس لیے شاید انہوں نے سوپر سوفٹ پینسل کا نام دی ہے اسے سیم ویسے ہی یہاں پہ نیمز نہیں ہے کلرز کے جو کی ہمیشہ نہیں ہوتے ہیں تو اس کو میں تھوڑا سا کر لیتا ہوں جوم فائن سو یہاں پر شیڑنگ کر کے دیکھتے ہیں فرسٹ لی ٹیکسچر اس کا تھوڑا موٹا ہے اگر ہم کمپیر کریں دوسری جو سیمپل کلر پینسلز آتی ہیں اوکے سو یہاں پر ہم نے شیڑ کیا تو شیڑ کرنے میں تو کافی زیادہ مجھے مطلب صحیح لگ رہی ہے سیم جیسے کی ٹو ہنڈر کوالٹیز ٹو ہنڈر روپیز والا سیٹ ہے تو کوالٹی بھی تھوڑی سیم سیم ہی رہتے کوئی زیادہ فرق نہیں رہتا ہے کوالٹی میں یہاں پہ گرین شیڈ بھی ہم لے لیتے ہیں اوکے سو ابھی ہاں پر میں سوفٹ لی ہی یوز کر رہا ہوں چلو اس کو ہم ہارڈلی یوز کر لیتے ہیں یس پینسل چلنے میں تو سمووث ہے سوفٹ ہے یس اوکے سو بلینڈ نہیں کر رہے ہیں ابھی کیونکہ یہ بلینڈ تو ہوگی بھی نہیں کیونکہ اتنے روپیز میں ہمیں بلینڈبل پینسل نہیں مل سکتی یس ہم جیسے کی میں نے آپ کو پہلے ٹیکنکس بھی بتائی ہیں بلینڈ کرنے کی الگ الگ طریقے سے ہم بلینڈ کر سکتے ہیں ٹولز کا یوز کر سکتے ہیں بلینڈ کرنے کے لیے یہاں پر یہ میں نے ریڈ کلر بھی یوز کر لیا ہے آپ کو ہلکا سا یہاں پہ اورنج کلر شو ہو رہا ہوگا رائٹ تو ایک اور ہم یہاں پہ شیئر یوز کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم یہاں پہ لیتے ہیں ییلو کلر لے لیتے ہیں سو یہاں پہ سیمپلی شیئر کر دیا ہے اب ہم اس کو بلینڈ کرتے ہیں بلینڈ کرنے کے لیے یہاں پہ ہم اس میں سے ہی وائٹ پینسل کا یوز کرتے ہیں بلینڈ کرنے کے لیے اس کے اوپر اگین ایک اور لیئر دینے کے لیے یا ستھوڑی بہت تو بلینڈ ہو ہی گئی ہے بٹ ہم ایکچول میں اس بلکل اچھے سے نہیں بول سکتے کہ یہ بلینڈے بل ہیں ٹھیک ہے ہم سیم ویسے ہی ریڈ کلر پہ کرتے ہیں مطلب کی جو اس میں وائٹ سپورٹس ہوتے وہ بہت کم ہو گئے اگر میں آپ کو بلکل نزدیک سے یہاں سے دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہو جیسے یہ ریڈ میں ہم نے وائٹ پینسل کا یوز کیا ہے جو وائٹ سپورٹس ہیں وہ بہت کم ہو گئے ہیں کیونکہ وہ آپس میں میکس ہو گئے ہیں بلینڈ کرنے سے یہاں پر ہم بلیو شیڈ کو بلینڈ تو ہو رہی ہے زیادہ نہیں ہو رہا بڑ کافی زیادہ ہارڈلی پینسل کو یوز کرنا پڑے گا اگر ہم نے بلینڈ کرنا ہے تو ریڈ کلر اچھا ہو گیا جیسے فائن سو یہاں پر ہم ایک ڈروائنگ بھی ڈرو کر لیتے ہیں تو جس کی میں نے آوٹ لائن اوڈ ریڈی پہلے کر رکھی ہے تو ہم اس کو ڈرو کرتے ہیں تھوڑی سی کلر فول ڈروائنگ ہے تو اس لیے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس میں کلر یوز کر سکیں اوکی سو یہاں پر اس پیپر کے پیچھے ہی میں نے آوٹ لائن ڈرو کر رکھی ہے سو یہاں پر دیکھ سکتے ہو آوٹ لائن یس تو یہاں پر ہم ڈرو کرنے والے ہیں ایک پیرٹ اوکی سو سیم ریونے ریفرنس پیچر لی ہوئی ہے پہلے ہی آپ کو میں یہاں پر ریفرنس پیچر بھی شو کر دیتا ہوں تو ہم اس کو ڈرو کرتے ہیں ڈوم سوپر سوفٹ پینسل کے ساتھ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلرز اورنج ہے ریڈ ہے یلو ہے گرین ہے ڈاک گرین ہے سکائی بلو ہے بلو کلر ہے مطلب ہر ایک شیڑ اس میں آپ کو ملے گا پیلٹ ہنا سٹارٹ کرتے ہیں ہم یہاں پہ اس کے فیس سے سب سے پہلے ہم پینسل لے لیتے ہیں کون سی پینسل بلیک گری سی پینسل ہم لے لیتے ہیں بلیک جو ہر ایک میں یوز ہوتی ہوتی ہے بلیک پینسل سو اس سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم یہاں پہ بلکل سمپل جیسے ہم بات کریں جو کی چونچ ہے یہاں پہ اس میں ہمیں بلیک کلر بھی دکھائی دے رہا ہے ہلکا یہاں پہ گری کلر بھی دکھ رہا ہے یس میں ریفرنس پیچر بھی پاس میں رکھ لیتا ہوں تو بلیک پینسل کو ہم جیسے ہارلی یوز کریں گے تو وہ پروپر بلیک ہوگی بٹ ہم اگر بلکل لائٹ لی یوز کرتے ہیں تو اتنا زیادہ بلیک کلر نہیں ہوگا یہ ایکچل میں فون میں تھوڑی سی پروبلم ہو رہی ہے اپنے پیز اوپن ہو رہے ہیں سوری اس کو چھوڑتے ہیں آپ کو یہاں پہ سکرین پہ فوٹو دکھ رہی ہوگی جس سے کیا پنداجہ لگا سکتے ہیں کیسے کیسے ہم یہاں پہ ڈرو کر رہے ہیں اور آپ بھی سیم ایسے ہی ڈرو کر نا چاہتے ہو تو ڈرو کر سکتے ہو اپل جو نہیں ہے ریو ویڈیو ہے جس ریو کے لئے میں یہاں پہ پہ در کر رہا دیکھ نا ہے کی پینسل یوز ہونے میں کیسی ہے اگر ہم فاسٹ فاسٹ بھی کام کرنا چاہیں تو کیا ہم اسے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے رائٹ سو ہیں پر اس کو بلینڈ بھی کر لیتے ہم وائٹ پینسل کے ساتھ موسیقی پینسل ہم یوز کرنے والے ہم یا اس میں کلر ہے پیارٹ کلر اس کو یوز کیسے کرنا ہے جیسے ہم ہیرز درو کرتے ہیں ہم اس ہم میں یوز کرنا ہے پینسل کو ہوا میں چھوڑ چھوڑ نا ہے چاہے ہم چھوٹے سٹروک لگا رہے یا چاہے ہم بڑے سٹوک یہاں پہ لگا رہے ہیں سو سیم ویسے ہی ڈریکشنز میں ڈریکشنز کو اچھے سے دیکھنا ہے کیسے یہاں پہ ڈریکشنز آ رہی ہے فر کی توسی کے کوڈنگ ہمیں ڈرو کرنا ہے یہاں پہ بیچ میں ہلکا سا ہے یہاں پہ براؤن کلر اوکے سو یہاں پہ اسی کے بیچ میں ہے بلیک شیڈ بھی ہے کیونکہ یہ ڈریک ہے ہمیں ویسی پچھر کو اپزرور کرتے جانا ہے ڈرو کرتے جانا ہے یہاں پہ ہم دے دیتے ہیں ہلکا ہلکا ایک اور گرین کلر کا ٹیکشنز یہ بھی گرین شیڈی ہے بھر ڈیفرینٹ ہے جیسے میں ہاں پہ اورنج کلر کر رہا ہوں یہ سنگل اورنج کلر نہیں ہے یہاں پہ بیچ میں لائٹ اورنج بھی میں نے مکس کیا ہے اور ہلکا ریڈ کلر بھی دیا ہے تاکہ وہ شیڈ لے کر آسکوں جو ریفرنس پیچر میں ہے کافی ایزلی ویسے ہو رہا ہے جتنا بھی میں نے ابھی تک یہاں پہ بنایا ہے کافی اچھا ڈرو ہو رہا ہے ایسی مطلب جیسے ہم یہاں پہ گرین شیڈ کر رہے ہیں تو گرین ہم سنگل گرین کلر نہیں کرنا ہے اس میں سیٹ میں تین چار گرین کلرز ہیں تو ان کو یوز کرنا ہے شیڈ دینا ہے فر کا ٹیکشنز دینا ہے تو ریفرنس پیچر بھی جو میں نے یہاں پہ سلاک کیا ہے کافی زیادہ شیڈ ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہو جہاں پہ بلو ہے وہاں پہ سنگل بلو کلر نہیں ہے وہاں پہ ڈاک بلو ہے سکائی بلو کلر مکس کی ہے ہلکا سا بلیک شیڈ بھی بیچ میں مکس ہے اگر آپ دھیان سے دیکھو گے جو بھی ہم یہاں پہ ڈرو کر رہے ہیں اس میں چاہے اورنج ہے چاہے گرین والا پارٹ ہے چاہے بلو والا پارٹ ہے اس میں ہلکا ہلکا ڈاک پارٹ بھی ہے تو اس کے لئے میں یہاں پہ بلیک پینسل کا ہی یوز کروں گا سو یہاں پہ بیس لیئر میں سمپلی شیڈنگ کر رہا ہوں جیسے یہاں پہ میں نے بیس لیئر دیا اورنج کے ساتھ اور اس کے اوپر ہلکا ہلکا فر کا ٹیکچر دوں گا کیونکہ پورا اگر ہم دینے بیٹ گئے تو کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا جس یہی چیک کرنا ہے کہ یہ پینسل کیسی ہے ویسے تو کافی اچھی لگی مجھے یہ پینسل ریکمنٹ کرتا ہوں کوئی آپ بھی پرچیز کر سکتے ہو آپ کو جو اس کا لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں مل جائے گا پہا سیدھا جا کر پرچیز کر سکتے ہو سو یہاں پر ایک چیز بولنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی سکلز اچھی نہیں ہیں تو آپ چاہے جیو مرجی پینسل یوز کرو مہنگی سے مہنگی پینسل یوز کرو آپ اتنا اچھا ڈرون نہیں کر پاؤ گے بٹ اگر آپ کی سکلز کافی اچھی ہے اپنا مائنڈ لگا کے کریٹیو کر کے اس کو ڈرو کر سکتے ہو یہ اگر آپ کے پاس شیڈز بھی نہیں ہیں جو شیڈز ہمیں ریفرنس پچر میں دکھ رہے ہیں بٹ ہمیں زوری نہیں ہے کہ ہمیں سیم شیڈز کرنے ہیں ہم شیڈز کو چینج بھی کر سکتے ہیں ایک چیز ہم کریٹ کر سکتے ہیں جیسے ہم پر میں پیرٹ ڈرو کر رہا ہوں اگر مالو میرے پاس سپوس کرتے ہیں یہ والے شیڈز نہ ہو ٹھیک ہے ویسے تو یہ کومن شیڈز ہیں کوئی زیادہ الگ بات نہیں ہے یہ سب بھی پینسل سیٹ میں مل جاتے ہیں بٹ سپوس میرے پاس نہیں ہے تو میں اس کو دوسرے کلرز بھی مکس کر سکتا ہوں اس میں تو تھوڑا سا کلرز چینج ہوگا بٹ ایک اچھا ہے مطلب پیرٹ ایک بلکل مطلب ایک نئے لک میں ہمیں دیکھے گا نئے کلرز میں ہمیں دیکھے گا مطلب پیرٹ ایک نئے لکھے گا مطلب پیرٹ ایک نئے لکھے گا مطلب پیرٹ ایک نئے لکھے گا موسیقی 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 چیز کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہو ویسے تو اگر ہم دیکھیں تو کچھ زیادہ شیڈز نہیں لگ رہے بٹ ایکچن میں وہ ایفیکٹ دینے کے لیے ہمیں شیڈز کافی یوز کرنے پڑتے ہیں جیسے ہاں پہ سکسٹین شیڈز میں نے یوز کی ہیں اس کو ڈرو کرنے کے لیے تو جوری نہیں ہے کہ ہم جو ریفرنس پچر لیں اس میں سبھی شیڈز یوز ہوں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کئی بار پورے شیڈز یوز ہوں یا ہمیں زیادہ ضرورت پڑے شیڈز کی بٹ اس سیٹ کے حساب سے میں نے کافی اچھی ریفرنس پچر ویسے سلیکٹ کی ہے میں خود کی تاریف کر رہا ہوں تو صحیح ہے سکسٹین شیڈز ہم نے یوز کر لیا کافی اچھی پینسل ہے مکس ہو گیا اچھے سے جیسے دیکھ سکتا ہے ریلسٹک لگ رہا ایسا نہیں لگ رہا کی بلکل سیمپل سا ہم نے پیرٹ یہاں پہ ڈرو کیا ہے سو یہاں پر کوئی بھی بلینڈنگ ٹولز کا یوز نہیں کی ہے جسٹ اونی شیڈ کیا ہے ٹیکچر دیا ہے فائنڈ سو کافی ایزی بن گیا یہ ان پینسل کی مدد سے تو آپ ان پینسل کو پرچیز کر سکتے ہو اگر آپ سٹارٹنگ کرنا چاہتے ہو کالر پینسل میں اپنی ذرنی تو کافی بیسٹ پینسل ہے یہ ویسے بھی ڈومز کے سب ہی جتنے بھی کالر پینسل سیٹ ہے وہ کافی زیادہ اچھی ہیں مجھے کافی پسند آیا ہے اور پرائز کی بھی اگر بات کریں تو بلکل بھی زیادہ پرائز نہیں ہے چیپ پینسل ہے اور کافی اچھے سے ہم اس سے سٹارٹ کر سکتے ہیں فائنڈ سو ویڈیو کو ہم اینڈ کرتے ہیں ویڈیو ایکچھے میں کافی زیادہ بڑا ہو گیا پہلے ہی ہوکے سو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو رہے ڈروئنگ بھی اچھی لگی ہو تو ایک بار کومنٹ جرور کرنا اگر آپ اس چینل پر نئے ہوتے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا ہم ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے کونٹینٹ کے ساتھ آج کے لیے بائی بائی تھانکس فور ورچنگ